ہیلو فرینڈز می نیم اس کاجل اور آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل پر اور آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں یو پی ڈی ایڈ 2019 ڈائریکٹ ایڈمیشن سے ریلیٹیڈ کچھ مہتوپور باتیں جو آپ ڈائریکٹ ایڈمیشن کو لے کر بہت ہی پریشان ہو کہ ڈائریکٹ ایڈمیشن کب شروع ہوگا جن کو کولیج ایلوٹ ہوا تھا پر ایڈمیشن نہیں لیے تو وہ کیا ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے ڈائریکٹ ایڈمیشن کیسے لیا جاتا ہے کیا رہتا ہے پورا پروسیز فیز کتنا لگتا ہے سکولرشپ ملتا ہے یا نہیں اس ویڈیو میں ہم یہی بات ڈسکس کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو کیونکہ میں یو پی ڈی ایلیٹ سے ریلیٹیڈ سارے جانکاری اس چینل کے معجم سے آپ کو پروائیٹ کرتی رہتی ہوں تو چلیے فرینڈ سمجھان لیتے ہیں ڈائریکٹ ایڈمیشن سے ریلیٹیڈ کچھ مہتوپور باتیں کی ڈائریکٹ ایڈمیشن کیوں نہیں شروع ہو رہا ہے اوفیسیل لیب سائٹ پر نوٹس یا پھر نوٹفکیشن کیوں نہیں جارکیا جا رہا ہے بہت سارے اسٹوڈینٹ کنفیوز ہے کیا اس بار ڈائریکٹ ایڈمیشن نہیں ہوگا ڈائریکٹ ایڈمیشن ہوگا یہ تو کنفرم ہے ٹھیک ہے ڈائریکٹ ایڈمیشن ہمیزہ ہی ہوتا ہے اور یہ بھی بتا دو کہ سیٹے بھی کھانی ہے اٹھاسی ہزار سے زیادہ ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں جن کو کولیز ایلورٹ ہوا تھا پر ایڈمیشن نہیں لیے تو کیا وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا نہیں تو وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈائریکٹ ایڈمیشن کیسے لیا جاتا ہے تو چلیے میں بتا دیتی ہوں سیمپلی سیمپلی آپ کو ڈائریکٹ ایڈمیشن کیلئے کیا کرنا ہوگا آپ کے سارے ڈائریکٹ ایڈمیشن وہی رہنے والے ہیں ٹھیک ہے جو آپ نے کاؤنسلنگ کے ٹائم لگایا تھا بس سیمپلی آپ کے پاس ایلورٹ میں لیٹر نہیں رہے گا آپ کے پاس اس کے جگہ پر جو ریجسٹیشن ہوا تھا اس کا فوٹو کاپی ہونا چاہیے وہ رہے گا تب ہی آپ ڈائریکٹ ایڈمیشن لے سکتے ہو فیلال ایک میں بات آپ سے کہنے والے ہوں جیسے کی آپ کے پاس مطلب آپ کے نزدیک کوئی کالیج ہے ڈائریکٹ ایڈمیشن کب سے شروع ہوگا چیک ہے کیونکہ مطلب جو ڈائریکٹ ایڈمیشن لیا بھی جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو اور سیٹے بھی فل ہو جائے تو اس لیے کہ آپ کالیج پر جاؤ اور وہاں سے پوچھو کہ ڈائریکٹ ایڈمیشن شروع ہوا ہے یا نہیں کیونکہ وہ ڈائریکٹ ایڈمیشن لے رہے ہو اور مطلب کچھ سیٹے ہی کیونکہ ایک کالیج میں کتنی سیٹے ہوتی ہے سو پلس اتنا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پوچھ لینا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا کیا لگتا ہے آپ کو ڈائریکٹ ایڈمیشن کیسے لینا ہے تو آپ کو جو ریجشٹیشن ہوت کوپی لے جانا ہے ہائی سکول انٹر ریجویشن شپت پرمار پتر دو فوٹو ٹھیک ہے یہ سب کچھ آپ کو لے جا کر اور شمپلی آپ کو ڈائریکٹ ایڈمیشن لے لینا ہے اور اس میں بھی ڈائریکٹ ایڈمیشن لے لینا ہے تو آپ چاہو تو کیس دے سکتے ہو یا پھر اکتالیس ہزار یا پھر دس ہزار دو سو کا ڈیڈی بنوا کر دے سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن یہ بتا دو کہ سرکاری کالیج تو پھر ابھی تو ملے گا نہیں کیونکہ سرکاری کالیج کے سیٹے پوری بھر چکی ہیں تو خالی پرائیویٹ کالیج ہے تو آپ کو ڈائریکٹ ایڈمیشن پرائیویٹ کالیج میں ہی ملے گا اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ ڈائریکٹ ایڈمیشن لے سکتے ہو اور ڈائریکٹ ایڈمیشن کے زیادہ فیس نہیں لگتا ہے اتنا ہی فیس لگتا ہے کیونکہ ایک بھی ورٹس نے میرے چینل پر کمنٹ کیا تھا کہ چو سٹھ ہزار روپے مانگ رہے ہیں ڈائریکٹ ایڈمیشن کے لیے تو کیا پتہ آپ وہ کالیج والا زیادہ مانگ رہے ہیں کیونکہ ایسا تو کوئی نیم نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ایڈمیشن لو تو زیادہ پیسے لیتے ہیں ڈائریکٹ ایڈمیشن میں جتنا ایک تالیس جار روپے لگتا ہے اتنا ہی جتنا پرائیویٹ کالیج میں لگتا ہے جیسے ہم کانسلنگ کے تھرو ایڈمیشن لگتے ہیں اتنا ہی ڈائریکٹ ایڈمیشن میں بھی لگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس کالیج ہو ڈائریکٹ کا تو وہاں سے آپ جا کر ایک بار کانٹیکٹ کرو کہ ڈائریکٹ ایڈمیشن کب سے شروع ہوگا کیونکہ ابھی ایسیل نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا ہے تو ہم ابھی بتا نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ کبھی بھی جاری ہو سکتا ہے جیسے ہی جاری ہوگا ہم آپ کو جرور انفو کریں گے کیونکہ بہت سارے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جن کا بس کمیٹس یہی تھا کہ ڈائریکٹ ایڈمیشن کب سے شروع ہوگا کیا اس پر ڈائریکٹ ایڈمیشن نہیں لیا جائے گا تو ڈائریکٹ ایڈمیشن جرور ہوگا یہ کنفرم ہے آپ کو ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے فیلال ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ افیسیل نوٹیفکیشن کہیں بھی کچھ جاری نہیں کیا گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو نوٹیفکیشن میں یہی جاری کیا جائے گا فیلال ابھی آپ دیکھ رہے کچھ بھی ڈائریکٹ ایڈمیشن سے ریلیٹڈ نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا ہے ٹھیک ہے گائیز تو سمپلی آپ کو ڈائریکٹ ایڈمیشن ایسے لیا جاتا ہے آپ سمپلی کولیس پر جاؤ اور ایک بار کانٹیکٹ جرور کرو ٹھیک ہے گائچ تو ملتے ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے تھانکس پر ووچنگ اور اگر آپ کو کولیس ایلوٹ ہو گیا ہے اور آپ نے ایڈمیسن نہیں لیا ہے تو آپ بھی ایڈمیسن لے سکتے ہو تو آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس تیار کر لو ٹھیک ہے اور جس کولیس پر آپ کو ایڈمیسن لینا ہے آپ وہاں سے ایک بار جاؤ اور کانٹیکٹ کرو کہ ڈائریکٹ ایڈمیسن ہو جائے گا کی نہیں کیونکہ سیٹے کھالی رہیں گے تو وہ ایڈمیسن جرور لیں گے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو ملتے ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ تھانکس پر ووچنگ انڈے کیئر انڈ سیو اگن